سعادی صاحبہ مچھا اللہ پرام بہت اچھا تھا الحمدللہ الحمدللہ نہیں بنیادی مقصد جو ہمیں دفاع کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا تھا پاکستان سے محبت کرنے کا حکیم صاحب کا ایک بہت مشہور قول ہے پاکستان سے محبت کرو پاکستان کی تعمیر کرو تو ہمارا پیغام سب بچوں کو یہی ہے پاکستانی بچوں کے پاکستان سے محبت کریں محبت کرنے کے پاکستان سے محبت کرنے کے پاکستان سے محبت کریں چارے بچے جو یہ تو کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ تقریری طور پر انہوں نے کتاب بھی سنے تو آپ کیا لگ رہے کہ کتنی اویرنس ہم نے بچوں کو دیئے جو اس کا موجود ہی تھا دفاع پاکستان جی مقصد تو ہمارا بچوں میں اویرنس ڈالنی تھی ہماری افواج پاکستان کی طرف سے جو قربانیاں دی جاتی ہیں ہمیشہ دی جائیں اور فیچر میں بھی دی جائیں گی جس طرح سے ہماری افواج پاکستان سردوں پہ حفاظت کر دی ہے تو وہ ایکچولی ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم بچوں کو اویرنس نے دفاع پاکستان بقائے پاکستان کی حوالے سے وہ ان بچوں کو انہوں نے جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا میں ان کو داد دیتا ہوں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے ہماری افواج پاکستان کو فراجی عقیدت پیش کی اور کافی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا اس میں سویچیز میں تھی اس میں انہوں نے اپنے ٹیبلوز کے ذریعے بھی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہ ایکچولی ہمارا مقصد یہاں پہ اس آرڈیو ویجل روم کو استعمال کر کے اسکول پروگرام کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہماری افواج پاکستان کس طرح سے سرادوں پہ اپنی حفاظت کر رہی ہے اور ان کی کیا قربانیاں ہیں انہوں نے دفاع پاکستان کے لیے کس کس طرح سے اپنی قربانیاں دی گئے تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں تاکہ ہماری افواج پاکستان کے لیے کس طرح سے اپنی قربانیاں موسیقا 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 موسیقا